بکتاور بھٹو نے ایسی مہنڈی کا ڈیزائن کیوں سیلیکٹ کیا؟ انہوں نے یہی مہنڈی لگوانے کے لیے کیوں اسرار کیا؟ آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں بکتاور بھٹو کی مہنڈی کے اس ڈیزائن کے پیچھے چھپی پوری حقیقت کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکپسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شو بس آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن بہ آسانی پہنچ سکے رازین بکتاور بھٹو کی شادی کی رسومات کا آغاز ہو چکا ہے ان کی مہنڈی کی تقریب کل رات انجام پائی ان کی مہنڈی اور مائیوں کی تصاویر اور ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ اس سے پہلے ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں اور اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بکتاور بھٹو کی مہنڈی کے ڈیزائن کی حقیقت دراصل بکتاور بھٹو نے یہ مہنڈی کا ڈیزائن بہت ہی پیار سے سیلیکٹ کیا لیکن ایک بات ہم آپ پر بازیہ کرتے چلیں کہ بکتاور بھٹو جو کہ زین سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنی تہذیب کے ساتھ بہت ہی پیار کرتی ہیں گو کہ بکتاور بھٹو نے فارن کنٹریز سے تعلیم حاصل کی اور زیادہ ٹائم ان کا ملک سے باہر ہی خزرا لیکن وہ اپنے ملک سے اور اپنی تہذیب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور اس چیز کا اظہار ان کی انگیزمنٹ پر ہوا جب بکتاور بھٹو نے اپنی انگیزمنٹ پر ایک شال سیلیکٹ کی جس میں کہ سندھی تہذیب کو دکھایا گیا تھا اس میں سندھ کی تاریخ کی جھلک نمائیہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس شال میں جو ڈیزائن کی گئی تھی وہ بکتاور کے ماضی سے لے کر حال تک کے بھرپور طریقے سے اکاسی کر رہے تھے آپ یہ شال دیکھ سکتے ہیں اس شال میں بنائے گئے ڈیزائن کے بارے میں بکتاور نے خود بتایا کہ یہ ڈیزائن تین چپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے ایک طرف تصاویر اور فیملیز میں بکتاور کے اسلام آباد میں گزارے گئے بچپن کے لمحات کو جاگر کیا گیا ہے اور دوسری طرف ایک منظر میں دلہے کو منگنی کے انگوٹھی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور منگنی کے ایونٹ کی تیاریاں جاری ہیں شال کے درمیانی حصے میں آسمان، سورج اور اٹھتے ہوئے پرندوں کو دیکھا جا سکتا ہے جس طرح بکتاور بھٹو نے اپنی شال کے بارے میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے اپنی یہ شال بھی اپنی کلچر اور اپنے اور اب انہوں نے مہدی کے بھی ایسے ریزائن پر اسرار کیا جو کہ ان کے کلچر سے پیار کے اظہار کو اجاگر کرتی ہے بکتاور بھٹو نے جو مہدی کا ڈیزائن سیلیکٹ کیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیزائن سندھ کی تہذیب کا آقاس ہے اس میں سندھ کے لحاظ سے اجرک پیٹرن شامل کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بکتاور بھٹو کے مہدی کے ڈیزائن کو کہ اس میں اجرک کا پیٹرن شامل ہے جو کہ بکتاور کے سندھی کلچر سے پیار کا اظہار کرتا ہے بکتاور باہر رہنے کے باوجود اپنی تعلیم وہاں سے مکمل کرنے کے باوجود بھی اپنے ملک سے کتنا پیار کرتی ہیں اپنی والدہ کی طرح انہوں نے اپنے ملک کی تہذیب کو اپنے خصوصی دن پر بھی بلکل بھی اگنور نہیں کیا اور لوگوں کو بکتاور کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور یہی وجہ ہے کہ بکتاور بھٹو کی مہدی کا ڈیزائن کچھ سپیشل ہے جس کے بارے میں سوچل میڈیا پر کافی چرچے ہو رہے ہیں آپ کو یہ جان کر کیسا لگا کہ بکتاور بھٹو نے اپنی مہدی کے ڈیزائن میں بھی اپنے کلچر کو اگنور نہیں کیا اور اجرک کا یہ پیٹرن اپنی مہدی کے ڈیزائن میں شامل کیا ہے جو کہ ان کا اپنے ملک اور اس کے کلچر سے پیار کے اظہار کے لیے کافی ہے سب لوگ یہ جان کر بہت حیران ہوئے کہ بکتاور بھٹو اپنی کلچر سے کتنا زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت کو دے گا شکریہ